نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں NBC24 اور میں ہوں آپ سبھی کے ساتھ برمہچاری آشیش اور آخر کار چناؤ سر پہ ہے اور ایسے میں ایک بہت بڑا مددہ جو بیہار کے لوگ جس پر ووٹ ڈالتے ہیں وہ یہ ہے سراب بندی کا دراصل بیہار میں 2016 سے سراب بندی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کی کیا سچمچ سراب کے بند ہونے سے بیہار کو کچھ فائدہ ہوا ہے کیا یا پھر نقصان ہوئے ہیں ایسے میں ہم چرچہ کریں گے کی کیا بیہار میں سچمچ سراب بند کر دینا چاہیے یا پھر کچھ پابندیوں کے ساتھ سراب کو لاغو کر دینا چاہیے ایسے میں سب سے پہلا ادھارن ہم دیکھیں گے کہ نتش کمار جو ہے وہ لگاتار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نیتکتہ کے آدھار پر شراب جو ہے وہ بند رہنا چاہیے اس سے مہیلاؤں کو بہت پریشانی ہوتی ہے لگاتار گھرے لو ہنسا میں اجافہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سب تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نتش کمار نے سراب بند 2016 میں کر دیا 2016 کی بات کریں تو بیہار نے چار ہزار کروڑ روپے جو ہے وہ صرف سراب سے ریونیو جنریٹ کی تھی اب ایسے میں سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا اب بھی بیہار سرکار اگر سراب کو لاغو کرتی پابندیوں کے ساتھ تو کتنی انکم ہو سکتی تھی لیکن اس سے پہلے ہم اس ڈیٹا کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ بیہار میں کیسے ریونیو میں اجافہ ہو رہا تھا سراب کے لاغو رہنے سے 2005 سے 2006 کے بیچ میں 295 کروڑ روپے کی کمائی ہوئی تھی سراب بیچنے سے اور اس کے بعد 2015 میں 3000 کروڑ روپے کی بیہار سرکار کو کمائی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد 2016 میں 4000 کروڑ روپے کی کمائی ہو رہی تھی اب ایسے میں جس طریقے سے یہ گروتھ دیکھنے کو مل رہا تھا وہ آج کے سمیے میں جرور ہی کچھ بہت بڑا آکڑا ہوتا بیہار کی آبادی لگ بگ لگ بگ چودہ کروڑ ہے اور اب بات کریں گے دوسرے راجیوں کی وہاں کی ستیاں کس طریقے سے ہیں جہاں جہاں پر سراب لاغو ہے سب سے پہلا نمبر ہے کیرل کا کیرل میں سراب نیتی جو ہے وہ کئی نہ کئی پابندیوں کے ساتھ لاغو ہے اور ایسے میں کیرل کی کمائی چودہ ہجار کروڑ روپے ہے آج کے سمیے میں صرف سراب کے لاغو رہنے سے اور وہاں کی آبادی جو ہے وہ تین بسملہ پانچ کروڑ ہے تو دیکھئے بیہار کی آبادی چودہ کروڑ ہے بیہار نے دو ہجار سولہ میں چار ہجار کروڑ روپے کا لقش رکھا تھا سراب سے کمانے کا اور وہیں آج برتمان میں کیرل کی کمائی ساڑھے تین کروڑ کی آبادی کے ساتھ چودہ ہجار کروڑ روپے ہے تو ایسے میں سب سے بڑا سوال ہے کیا کیرل میں بھی گھرے لو ہنسہ ہے کیا کیرل میں بھی سکشہ کا استر گرا ہوا ہے تو اس کا جواب سیدھا سیدھا ہے کہ کیرل بھارت کے ان راجیوں میں سے ایک ہے سب سے سمپن راجیوں میں سے ایک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیرل کی سکشہ ویوستہ سب سے زیادہ سدرڑ ہے وہاں پہ کوئی بھی جہریلی سراب پینے سے نہیں مرتا تو ایسے میں سب سے بڑا سوال ہے بیہار میں جب لگاتا جہریلی سراب پینے سے لوگوں کی موت ہوتی ہے تو کیا تب مہلائے چنتیت نہیں ہوتی ہیں کیا تب گھر پریوار نہیں اجڑتے ہیں تو ایسے میں ساپ ساپ سپسٹ سے کہنا ہے کہ بیہار میں آنے والی سرکار یعنی جو بھی نتیشت خمار کے علاوہ اگر کوئی سرکار آتی ہے چاہے تیجسوی یادوں آئے یا پھر بھاجپاک کی پارٹی اگر ستہ میں آتی ہے تو وہ پابندیوں کے ساتھ سراب کو ضرور لاغو کرے گے ایسا ہمارا کچھ انمان ہے اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ بھارت کے سب سے سمپن راجیوں میں سے ایک گجرات بھی ہے اور وہاں پر لگ بگ پچھلے پچاس سالوں سے سراب بند ہے لیکن وہاں بھی تو وکاس ہوا ہے تو بیہار میں بھی تو وکاس ہو سکتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گجرات میں جو پابندیاں ہیں یعنی کی جو سراب بندی ہے اس میں بہت زیادہ کڑائی نہیں کی جاتی ہے جس طریقے سے بیہار میں کیا جاتا ہے بیہار میں سراب پیئے اگر پکڑے جاتے ہیں یا سراب بیچتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو ایسے میں لگا تار دھڑا دھڑ آپ پہ دھڑ رائے لگتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ جیل چلے جاتے ہیں جرماناؤں میں آپ کو بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ بھرنی ہوتی ہے لیکن وہیں گجرات کی بات کریں گے تو گجرات میں اتنی کڑائی نہیں ہے وہاں پہ انٹرنیشنل جونز بنا دیے جاتے ہیں ان جونز پر آسانی سے سراب اپلبد ہوتا ہے اور لوگ وہاں جا کر کے کنزیوم کرتے ہیں جیسے کی وائبرنٹ گجرات وغیرہ جو بھی سممیٹ ہوتی ہے انتر آسٹری استر پہ وہاں پہ سراب آسانی سے اپلبد ہو جاتا ہے تو ایسے میں ایکسٹریم تو کبھی بھی کسی بھی چیز کا برا ہوتا ہے چاہے کسی بھی ماملے میں ہو اتی سروتر ور جیت کا جو صدحانت ہے وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے اتی ہر چیز کی بری ہے یعنی شراب کو ایک دم کھلن کھلا بیچا جائے تو بھی گھرے لو ہنسا میں سچمچ اجافہ ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بلکل کڑائی کر دی جائے تو پھر جہریلی سراب پینے سے موت بھی ہو سکتی ہے اور عوید تسکری بھی بڑھ جاتی ہے بیہار میں آج آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو سراب آسانی سے اپلبد ہو سکتا ہے تو ایسے میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ صحیح درشتی کونڈ سے دیکھیں گے تو پابندیوں کے ساتھ اگر بیہار میں شراب لاغو کر دیا جائے تو یہاں کی جنتہ بھی کہیں نہ کہیں خوص ہوگی جب ہم پبلک اپینین کے لیے جاتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو لوگوں کا صاف کہنا ہوتا ہے کہ دیکھئے بہت مہنگا ہے کہیں نہ کہیں جہریلی سراب پینے سے بہت موت بھی ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر نیم، قانون، کڑائی کے ساتھ اگر کہیں نہ کہیں شراب کو لاغو کر دیا جائے تو بیہار کو خاص کر کے وشیش فائدہ ہو سکتا ہے بیہار میں لگاتار ارث کی فلحال جرورت ہے کیونکہ وکاس سیل پردیش ہے وکاس کر رہا ہے تو ایسے میں ارث کا آنا بہت جروری ہے پیسوں کا آنا بہت جروری ہے اور سراب کے لاغو ہونے سے ایک بہت اچھی ارث ویوستہ میں کہیں نہ کہیں سراب سے آئے ہوئے ای ریونیو وہ شامل ہو سکتی ہے اور بیہار کو اس کا لاغ مل سکتا ہے حالانکہ کیا کچھ ہوگا آگے کے چناؤں میں پھر اسی کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے پریورتن آئیں گے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی باقی کے اپ ڈیٹس کے لیے بنیری NBC24 پر دھنیواد